سجرت سمندر مر گئے اذا السماع انفطرت آسمان مر گیا ویدل کوا کے بنتثرت ستارے ٹوٹ گئے ویدل قبور بعترت قبریں اکھڑ گئیں وہ گئی وہ گئی وہ گئی وہ گئی مٹی میں مٹی ہو گیا زیر و زبر کر دیا اوپر کا نیشے کر دیا نیشے کا اوپر کر دیا آج موت ہے آج موت ہے آج قیامت آگئی ہے آج قیامت آگئی ہے آج کوئل کوکوک بھولی آج بلبل نغمہ بھولی آج شیر دھاڑ بھولا ہاتھی چنگھاڑ بھولا مور ناچ بھولا سامپ پھنکار بھولا چشمیں ابلنا بھولے دریا چلنا بھولے سمندر موجیں بھول گیا چاند ٹھنڈک بھول گیا سورج آگ بھول گیا تارے حسن بھول گئے آسمان کی بلندیاں گم ہو گئیں زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے سمندروں میں آگ لگ گئی انسان پتنگے پروانے بڑھ کے بن کے فضو میں اڑ گئے وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوش پہاڑ ریت بن گئے وَيَقُونُ الْنَاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَوَفُوط انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے اڑ گئے اور موت نے پکڑا آج صرف ایک نہیں مر رہا آج سارے مرے اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا یہ پہلے آسمان والے مرے یہ دوسرے آسمان والے مرے یہ تیسرے آسمان والے مرے یہ چوتھے آسمان والے مرے یہ پانچمیں آسمان پہ موت چھٹے پہ موت ساتمیں پہ موت پھر اللہ کہے گا آرش کے فرشتوں پہ موت ہو گئے پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت میکائل پہ موت تو اللہ کا آرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ جبریل و میکائل کو بچا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارش قلق فقط قطبت الموت من کان تحت عرشی چپ رہو میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا اسرافیل مر جائے وہ سور پھونک رہا تھا وہ گرے گا اور مرے گا اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے آئے 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 کیا آواز ہوگی کون باقی ہے تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آگئی میرا نمبر لگ گیا لگ گیا وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انکمیت مرجع تیرے لیے بھی موت ہے وقع ایک اللہ کو ہے یہ ملکت ملک الموت مر گیا اور کائنات مر گئی آسمان مر گیا چانتار مر گئے جن انسان مر گئے فرشتے مر گئے کائنات مٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انالملیک می بادشاہ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انال قدوس السلام المومن پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ کہے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہیں این الجبارون وہ ظالم کدھر ہیں این المتکبرون وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں جنہیں زمینوں پہ ناز جنہیں وزارتوں پہ ناز جنہیں حکومتوں پہ ناز جنہیں فوجوں پہ ناز جنہیں لاہو لشکر پہ ناز این المتکبرون کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے آج کون بادشاہ ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القحار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے للہ الامر من قبل ومن بعد پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ہر شہ پہ قادر قدیر اللہ موت سے پاک ہے تیرے میرے لئے موت ہے پوچھا نہیں جائے گا بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر چھکاؤ اس عظیم ذات کے آگے سر چھکاؤ اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جانکہ کرنے کے قابل نہیں وہی سنتا ہے وہی مدد کو آتا ہے وہی سنتا ہے وہی مدد کو آتا ہے اس کی چوکٹ پہ سر چھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے موت آ جائے گی تم سے پوچھا گیا نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں زیاء اللہ کی امہ سے پوچھا گیا نہیں اببہ سے پوچھا گیا نہیں عبدالجبار سے پوچھا جائے گا نہیں ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا اللہ کی قسم نہیں 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 صرف کائنات میں ایک ہسی ہے ایک ہسی ہے ایک ہسی ہے صرف ایک جیسے اللہ ایک ایسے ایک وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیب اللہ ونبی اللہ وخلیل اللہ وکلیم اللہ ومحمد وحمد وماحی وحاشر وعاقم وفاتح وخاتم وابو القاسم وطاہ ویاسین وطاسین ومصطفا ومشتبا ومرتزا وحامد ومحمود ورشید وراشد وآمر وناہی و و و و عصائن يبعثك ربك مقاما محمودا وشاہد ومبشر ونذیر وداعی الاللہ وصراج منیر ورحمة للعالمین میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دسنا اکٹھے رکھے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں میں حاشر ہوں میں آقب ہوں میں فاتح ہوں میں خاتم ہوں میں ابو القاسم ہوں میں طاہا ہوں میں یاسین ہوں آگے حدیثوں میں چلے جاؤ رشید ہیں رشید ہیں راشد ہیں امیر ہیں حاکم ہیں حکیم ہیں ناہن ہیں منجن ہیں ناجن ہیں حادی ہیں حادی ہیں مہدی ہیں اور حامد ہیں محمود ہیں مدسر ہیں قرآن میں آجاؤ شاہد ہیں مبشر ہیں نظیر ہیں داعی اللہ ہیں سراج منیر ہیں مزمل ہیں مدسر ہیں اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم یا باسی والوں کو بتا دو یا قلور والوں کو بتا دو یہ سارے میہ مجھے تمہارے علاقوں کا پورے نام بھی نہیں آتے یا میاں والی والے یا چشمے والے ان سب کو یہ پپلہ والے یا حافظ والے نے بتا دو یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں جب تک در مصطفیٰ پہ جھکوگے نہیں اللہ نہیں ملے گا جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکوگے اللہ نہیں ملے گا فلا وربک فلا وربک یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانیں جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے یہ دان جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتیں یہ جانتے ہوتے تو ان کی اخلاق ایسے نہ ہوتے یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے یہ پولیس والے وہ الیٹ والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے کیوں بھی ان کی وردی سے پتا چل رہا ہے میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ وردی پہن لو ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے بے قیمت ہو جاؤ گے وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا ابو لہب چاچا ہے سردار ہے عرب ہے حاشمی ہے سید ہے قریشی ہے میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدہ ابی الہہ بن وطب ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی ومراتہو حمالت الحتب ابو لہب بھی برباد اس کی بیوی بھی برباد اور بلال غلام ہے غلام زیادہ ہے حبشی ہے حبشی زیادہ ہے پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا محمد بنو محمد بنو محمد بنو اللہ نے ایک سے پیار کیا محبت کی قسم اٹھائی فلا وربک مجھے قسم ہے تیرے رب کی جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا بھائیو و حبیب اللہ اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا یہ وہ ہے جو تمہارے لئے رویا تمہارے لئے تڑپا تمہارے لئے مشلہ تمہارے لئے سسکا تمہارے لئے ساری ساری رات کھلتا رہا اور رولتا رہا اور روتا رہا اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا میری امت یا اللہ میری امت اسے نہ بھلاو اسے نہ بھلاو کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا محبوب بنایا اللہ نے اسے پیار کیا محبت کی اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا رحمت اللہ العالمین کا خطاب دیا مقام محمود اس کے لئے تیار کیا اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو اس کی شفاعت کے بغیر پل سرات پار نہ ہو پل سرات پار نہ ہو ایک بددو آیا ایک بددو آیا آ کر یہ آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روزہ مبارک کھلا ہوا تھا بند نہیں تھا اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ علامہت بھی وہاں موجود ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام پیش کیا پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفَسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی اگر تیرے امتی گناہ کر کے موکہ لے کر کے ظلم کر کے تیرے پاس آئیں تیرے پاس آئیں تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے ان کو اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے وَاسْتَغْفَرْ لَهُمْ الرَّسُولُ اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا یہ آیت ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے گا یا رسول اللہ جئتو کا مستغفر لِذنوبی وَمُسْتَشْن بِقَ الٰہ ربی میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے امبار لے کر میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے پھر وہ رونے لگا اور اس نے چار شعر پڑے وہ دو شعر اس وقت بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں دو شعر اس وقت بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں اور دو شعر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں چاروں شعر موجود ہیں میں چاروں پڑھ کے سناتا ہوں دو موجود ہیں دو کتاب میں ہیں پھر اس نے چار شعر پڑھے آہا یا خیر من دفنت فی البقاء عظمہ فطاو من طیبہن القاع والاکم اے وہ ذات اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی نفس الفیدہ لے قبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے آپ کا کرم بھی ہے یہ دو شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں اگلے دو شعر انت شفع اللذی ترجا شفاعتہ علی السرات اذا ما زلت القدم وہ پل سرات کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے تفیل پل سرات پار جو اس نے ایسے بات نہیں کی جب امت آئے گے پل سرات پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل سرات کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا یا رب سلم سلم یا اللہ میری امت پار لگا دے یا اللہ میری امت پار لگا دے ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا شراب پیتے پیتے مر گئے زنا کرتے کرتے مر گئے سود کھاتے کھاتے مر گئے جھوٹ بولتے بولتے مر گئے گانے سنتے سنتے مر گئے ماں باپ کو زلیل کرتے کرتے مر گئے حرام کھاتے کھاتے مر گئے خیانت کرتے کرتے مر گئے جوہ کھیلتے کھیلتے مر گئے ننگے ناش دیکھتے دیکھتے مر گئے ان کے لئے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے یغفر مادون دالک لمنی شاہ یغفر لمنی شاہ ویعذب منی شاہ اس کی رحمت کو میں پاون نہیں کرتا میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا یا رب سلم سلم یا رب سلم سلم یا اللہ میری عمد پار لگا پار لگا پار لگا تو وہ بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل سرات پار ہوگا جب قدم ڈگمگائیں گے جب پاؤں پھس لیں گے جب پاؤں پھس لیں گے اور وجود چھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جب پار ہو سکوں گا ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا مجھے پل سرات پر یاد رکھنا ہے وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے میری انگلیاں دیکھو میری انگلیاں دیکھو یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عمر ہے آپ مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہوئے ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ عمر کا پکڑا تھا ایسے اور یوں اندر آئے فرمایا مجھے دیکھو فرمایا مجھے دیکھو حاکذا نبعثو یوم القیامہ قیامت کے دن ہاں میں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال کوٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے جنہیں ابو بکر نے امت کو سنبھالا عمر نے امت کچھ شلایا ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا اس چودہ سو سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا لولا ہوا یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا ایک لولا ابو بکر لما عبداللہ ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا اور ایک لولا احمد لما عبداللہ احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا یہ اس نے اشار پڑھے اور روتا روتا ہنسو پہنچتا وہ اٹھ کے شلا علامہ عطبی کو نید آگئی نید آگئی قبر پر نید آگئی ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عطبی اٹھو اور اس بددو کو جا کے پیغام دو تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سمن ہو گیا میرے بھائیو اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو وہی ہے وہی ہے جس کی ہر عدام محفوظ ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے بن عبد المطلب ہے بن حاشم ہے بن عبد المناف ہے بن قسی ہے بن کلاب ہے بن نرہ ہے بن قعب ہے بن لوی ہے بن غالب ہے بن فہر ہے بن مالک ہے بن نظر ہے بن کنانا ہے بن خزیمہ ہے بن مدرکہ ہے بن علیاس ہے بن مدر ہے بن نظار ہے بن معد ہے بن ادنان ہے بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر مدوم پیوری سناروں اپنی نبی کی بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعول بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیه السلاة والسلام بھائیو یہ حسی ہے محمد الرسول اللہ ارے غلام مصطفی بن یہ پولیس جیتنے تم نظر آؤ Axe تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفی ہو ایسے تم نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو ایسے تم نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو اس طرح تم نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو موتوں میں پکڑے گی پکڑے گی پھاگو گے پکڑے گی لڑو گے پچھاڑے گی گرائے گی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے بارہ ربی الاول دیارہ ہجری سات جون چھے سو تین تیسے عیسوی پیر کا یہی ٹائم تھا یہ تو زہر کا وقت داخل ہو گیا ہے زہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا دس سے بارہ کے درمیان کا وقت ہے آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا ان سے ملکات فرمائی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر سر رکھا ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگیوں سے ادھرڑ دیا گیا وہ زبا کیے گئے وہ آروں سے چھر کر وہ نیزوں پر چڑھے پر انہیں اللہ کے سوا کسی تاغوت کے آگے سر نہ چھکایا اور تمہیں ان پولیس والوں کو تارک جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو رازی کرتے ہوئے ہر شیخ قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے سودا سستا ہے سودا سستا ہے اگر آل رسول یسا خون مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا ایک قطرہ نہیں بن سکتا ایک قطرہ نہیں بن سکتا اور یہ خون من و من من و من بہا ہے اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھ دے چڑھنے لگے تو چڑھا دے نا اولا زبا ہونے کرنی پڑے تو کرا دے نا ہاں یہ آل رسول نہیں ہے یہ تو جگری رسول ہے جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے موں پہ ماری یہاں ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے انہیں ارشاد فرمایا کمبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہنٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہنٹوں ان ہنٹوں اللہ کے نبی نے چھوما بوسے لیے ہوئے یہ سستہ سعودہ ہے سستہ سعودہ ہے کہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے کسی مجرم کے پشت باب منع بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہو گا تمہاری مرض یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین مظلوموں کا سردار ہے مظلوموں کا سردار ہے مظلوم بن جاؤ تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے زمین پہ دیکھنے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آجو میری کمر پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کیسا ہے تمہارا اونٹ ایک کو زہر دے دیا ایک کو زبا کر دیا لیکن یہ اس سورت سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے اس سورت سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونٹنے والوں کو یہ راہیں مسدود ہو جاتیں یہ بند ہو جاتیں یہ نظر نہ آتیں ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو سارے سب کچھ لٹا دیا قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا او میرے بھائیو دو سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا کافر کا بچہ دو سال کا علی شہید ہو گیا ابو بکر شہید ہو گیا عمر شہید ہو گیا عثمان یہ تین بیٹوں کے نام ہیں چوتھا عبداللہ ہے وہ دو سال کا ہے اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا باپ بھی تو ہے نا باپ بھی تو ہے نا باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں جانے سب شہید ہو چکے تھے اکیلے رہ گئے تھے اکیلے تھے عبداللہ کو بلوایا دو سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے نا اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چھوما اور یہاں بٹھا لیا ہائے تقدیر یہاں بٹھا لیا ان کو اتمنان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی اس کا نام ہے ابن الموقد اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا اس وقت دونوں میں اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے گلند کیا وہ کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی کیلہ نہیں تو راضی ہے تو مجھے کوئی کیلہ نہیں اگر تو راضی ہے تو مجھے یہ کلور کورٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بچھو یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاستد کیسے کروں تم کیا جواب دو کہ جب کٹے ہوئے اہلِ بیت کے سر ہوں گے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا اے عین مطلوب ہے عین مطلوب ہے عین مطلوب ہے ام حصفتم ان تدخل الجنہ ولمہ یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البعصاء اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سا ہو سکتی تھی جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے نہیں 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 جانے دو جانے دو دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رو رہے ہیں آنسوں سے رو رہے ہیں آنسوں سے رو رہے ہیں ایک کو نظر آ رہا ہے زہد دیا جانے والا ہے ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے پھر بچوں کو رخصت کیا دعا نہیں مانگی ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے ایک چتکبرہ کتہ دیکھ رہا ہوں چتکبرہ شمر شمر کو برس کی بیماری تھی برس کی ایک چتکبرہ کتہ دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے کا خون چراغاں ہے یہ چراغاں ہوگا تو روشنی ہوں گی امت بن کے زندہ رہو امت بن کے زندہ رہو شرقوں میں نہ بٹو اس امت کے نیچے آلِ رسول کا خون ہے تمہارے نبی کے ٹوٹوئے دانت ہیں ساری ساری رات کی دعائیں ہیں تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتے جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے میں تمہیں ہاتھ مارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے نبی کے آنسوں کی لاج رکھو امت کو نہ توڑو امت کو نہ توڑو اللہ تو کریم ہے جس کو چاہے بخش دے تم جنت کے ٹھیکے دار کیوں بنتے ہو کہ ساڑے تو سوا کو جا نہیں سکتا یہ باکہ سارے مشرق ہیں ساڑے تو سوا کو جا نہیں سکتا یہ سارے مشرق ہیں اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو کیوں میں ظلم و ستم کی آگ بھڑکت میں درد سے میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں میں نے کون سا عبدالجبار خان سے پیسے لینے امت بنو امت حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آگا آج بڑے سوگوار ہیں گرمی سخت ہے اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے آنکھ اٹھائی کیا ہوا کہا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے الموت لیس منہ الفوت حضرت علی الموت لیس منہ الفوت موت سے بچ کے دکھاؤ آگئے ہیں آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے اندر آ جائے ملک الموت اندر آیا کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام پیش کیا پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا تم کس کی سنتیں زبا کرتے ہو جہاں موت بھی ٹھٹک گئی جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے تم کس کی سنتوں کو زبا کرتے ہو کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات زیادہ تھے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو آؤں کے نہ آؤں تم اس سے بغاوت کرتے ہو اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں قرآن کی نہیں چلتی ہیں تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو غصہ ضبط کرتے ہو تمہارا سینہ پھٹتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ایسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا جبریل کی صلاح ہے جاما کے رما جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں اتے تیاریاں پوریاں جھنڈیاں لگ گئی ہیں اتے تیاریاں پوریاں آگے تیاری پوری ہے آگے آپ کی مرضی ہے جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں دعا دو کملی والے کو ایک بات کر گئے نہ کر دے تو آج تاریخ جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جبریل واہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا حسین کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے کیا ہونے والے چھوڑ دو تقدیر پر حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے چھوڑ دو تقدیر پر امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا تقدیر پہ نہیں چھوڑا تقدیر پہ نہیں چھوڑا اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے ملک الموت کھڑا رہا جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد واہ رب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ہاتھ رکھوں گا ہائے ہائے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے جو کفر اور نافرمانی ہے جو زنا شراب کے اٹھے ہیں جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کی زبا ہونے پر سبر کیا تمہارے اوپر سبر نہیں کیا کیا کروگے میری امت کے ساتھ کہ ساتھ دوں گا کہ الان قررت عینی اللہم رفیق الاعلا اب میری ہنکیں ٹھنڈی ہیں اب مجھے پاس بولا لے ملک الموت اللہ کی تخدیر کو پورا کر جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آوں گا جو چندلہ میں رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ذائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں السلام و مالکت ایمانکم اے میری امت اے آباسیوں والے اے کلور والے اے چاندنی چوک والے اے میاں والی والے پپلہ والے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا و مالکت ایمانکم میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپائی پہ رحم کرنا ماتاتوں پہ رحم کرنا رحم کرنا اے میری امت ایک نماز نہ شوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹ آنک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے سرے اندہ تیل کوئی نہیں سرے اندہ تیل سرے اندہ تیل کوئی نہیں کوئی نہیں اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرہ ہے اور اللہ کا نبی بیمار ہے سارے عالم کو روشن کرنے والا اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے آخرت میں بھی دیکھنا آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی غوث عبدال قتب شہید پیر فقیر سارے سجادہ نشین نمازی بے نمازی حاجی بے حاجی گنہگار نیکوکار سارے سارے عادل ظالم یہ تو چھوٹا نبی 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 رسول 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 سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچہ یا اللہ میری جان بچہ آدم نفسی نفسی شیس نفسی نفسی نوح نفسی نفسی حود ن ابراہیم نفسی نفسی حود نفسی نفسی صالح نفسی نفسی اسماعیل نفسی نفسی اسحاق نفسی نفسی یاقوب یا اللہ نفسی نفسی یوسف یا اللہ نفسی نفسی موسیٰ یوشہ حارون یا اللہ نفسی نفسی دعوت سلمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی زکریہ یحیہ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی عیوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی لوت کہہ رہے ہیں نفسی نفسی شعب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی ذلکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی یساء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی یحیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی زکریہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ میں اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میں اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا میری جان بچا تارک جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی طرق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے نبی رسول کہیں گے نفسے نفسے میری بات سن رہا ہے بہت چالیس پچاس آزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے سنو سنو اس وقت دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا ایک ہستی ہوگی ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اس کا نوحہ اور ہوگا وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا وہ امتی امتی کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں شرابیوں ڈاکو چورو بے نمازیوں میری امت کو توڑنے والوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ پر وہ کہہ رہے نفسی نفسی نہیں وہ کہہ رہے امتی امتی یا اللہ میری امت بچا یا اللہ میری امت بچا یا اللہ میری امت بچا میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی تارک جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے لہذا کیا کرو الوحا الوحا جلدی کرو جلدی کرو کیا جلدی کرو قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں سارا سارا سال گزر جاتا ہے قرآن کی شکل نہیں دیکھتے اور پولیس تو ویسے سامنے آگئی تم سب کا ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تو دل زندہ کیسے رہے گا دل زندہ کیسے رہے گا حضرت علی کا فرمان احی قلبکہ بالموعظہ دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ ونوورہ بالحکمہ اسے نورانی بناو حدیث پاک کے ساتھ وقوہ بزہود اسے طاقتور بناو دنیا کی نفرت کے ساتھ وظللہ بالموت اسے لغام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ وقرر ہو بالفنا اور اسے اقرار لو کہ تارک جمیل اے دل تو مرے گا اے دل تو مرے گا اے دل تو مرے گا وحضر ہو وصولت الدہر اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سنو بتقلب اللیالی والایام اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں کیسے توتا چشم بن جاتے ہیں انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے وآرد علیہ اخبار المعذین اجڑی قوموں کے قصے سنا صرف ہی دیا رہے ہیں ان کے ٹوٹے ہویلیاں ویران شہر اور برباد کھندروں میں جا مہنجو داڑوں میں جا ہرپا میں جا ٹکسلا میں جا اور لال قلام دلی میں جا شاہی قلعہ لاہور میں جا دیکھ دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہود جلال تھا یہاں نور جہان کا شیش محل تھا شیش محل نہیں تھا موتی محل تھا شیشے تو انگریزوں نے لگائے جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہان کے لئے جو نور جہان موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی اس کی مقبر کو دیکھ کر شائر رو دیا شائر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکا ہے دن کو بھی جہان شب کی سیاہی قسمہ ہے کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہان ہے دن میں بھی اندھیرہ ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جو جو موتی محل میں رہتی تھی جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شائر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرہ ہے یہاں تو دن میں بھی اندھیرہ ہے برمزارِ ماں غریبانے چراغِ نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صداے بلبلے کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے ہاں یہی انجام ہے یہی انجام ہے یہی انجام ہے صرفی دیار ہیں جاؤ برباد شہروں میں جاؤ پھرو گھومو ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ جاؤ اجڑی قبریں دیکھو ویران قبرستان دیکھو اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو شکستہ شکستہ مزار دیکھو اور چھکی ہوئی دیواریں دیکھو جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے جہاں دست بستہ گردنے جھکائے غلام تھے جہاں گھوڑوں کی کتاریں تھیں ہاتھیوں کی کتاریں تھیں آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے انہ کا سر تکہ اہدہم انہ کا سر تکہ اہدہم ایک دن تو بھی تاریخ جمیل مر جائے گا تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا کوئی عدیب تھا کوئی مقرر تھا تو بھلا دیا جائے گا تیری اولاد تجھے بھلا دے گی تیری خبر پہ جانا چھوڑ دے گی چار دن آنسو بہائے جاتے ہیں پھر زیاء اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا یہی دنیا کے ریت ہے مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے لہٰذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے آخر جملہ سنو فلا تب آخرت کب دنیا بل بے دنیا کب آخرت لہٰذا اے قلور کوٹ والو اے عباسی والو اے فلا والو اے فلا والو ہند و سند والو آخر جملہ آخر جملہ قرآن کا نچوڑ دس لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو 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 پولیس والو تاجر و زمیدارو بادشاہ و فقیرو سنو 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 لا تب آخرت کب دنیا کبھی آخرت نہ بیشنا کبھی آخرت نہ بیشنا کبھی آخرت نہ بیشنا دنیا بیشنی پڑے تو بیش دینا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا مٹانی پڑے تو مٹا دینا ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا پر آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا آخرت نہ چھوڑنا یہ موت کی تیاری ہے بہت بڑا مجمعہ آیا ہوا ہے موت سے برتلو آئے یہاں سے توبہ کر کے اٹھو تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے یہ ایمان کی محنت ہے عبادت کی محنت ہے یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے یہ اللہ کا دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے سب اس میں جاؤ وقت لگاؤ وقت لگاؤ گے زندگیاں پلٹا کھائیں گی لیکن میرے بھائیوں وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو کرتے ہو توبہ میرا مطالبہ نجائز ہے میں نے غلط کہا ہے اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں اتنے مدت ہوئے اپنی مانتے ہوئے اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو اور میرا رب ایسا کریم ہے ایسا مہربان ہے وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین اس دھرتے سے اٹھا اور یوں تے بتے رکھتا 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 آسمان کی چھت کو پہنچا دے اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا ولا عبالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی میرے بھائیوں آج توبہ کر کر اٹھو تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ یہ پیشے سے آواز نہیں آئی پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے میں توبہ اس لئے کہلواتا ہوں تین دفعہ اس لئے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ میرے بھائیوں میں یہ ایک گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نسب العین بنا لو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نسب العین بنا لو اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا ملے گا محمد وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ سے ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللوح وقلم تیرے ہیں وہ ملے گا پر ملے گا محمد وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے یہ طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ میں ابھی سندھ میں چالیس دن لگا کے آ رہا ہوں ایک مہینے کا مسلسل سفر تھا روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے ایک سو باسٹھ جماعتیں ایک مہینے میں چار مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں تین سو اکیس جماعتیں تین دن کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں چھے جماعتیں ایک سال کی نکلیں سات جماعتیں سات مہینے کی نکلیں اٹھارہ ہندو مسلمان ہوئے وہ نے کلمہ پڑھا اللہ کے فضل کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کوئی انسان کی میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ نیت کرتے ہو سارے آخری گزارش کرتا ہوں آپس میں آپس میں مسلمان بن کے رہو فرقے بن کے نہ رہو فرقے بن کے نہ رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو یہ میری آخری صدا ذہن میں گونجتی رہے امت بن کے رہو نفرونتوں کی آگ میں تم لکڑی نہ بن جاؤ نفرونتوں کی آگ میں تم کانے نہ بن جاؤ نفرتوں کی آگ میں تم پٹرول نہ بن جاؤ تم پانی بنو بجھانے والے بنو بجھانے والے بنو اللہ کی رحمت وسیع ہے جس پر آگئی آگئی اور اس کی معافی ہو جائے ہم کون ہیں جنت کے ٹھیکے دار کہ ساتھ سوا کوئی جا نہیں سکدا یاغفر المیشا ویعذب المیشا جس کو چاہے معاف کر دے ہر مہینے ہر مہینے تین دن اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ نیت کرتے ہو سارے جاؤ گنے تبلیغ میں انشاءاللہ اب ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھو تین دفعہ قلشری پڑھو پھر جاؤ اللہ کی والدہ اور والد کی نیت کرو پھر دعا کر لیں اَنْتَ اَهْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ اَهْلُهُ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ اَهْلُهُ اِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفَرَةِ یا اللہ تُزْياء اللہ کی والدہ اور والد دونوں کو تُو نے اپنی تقدیر سے بلالیا ان کے درجے بلند فرما ان کی بخشش فرما انہیں معاف فرما آلہ علیہین میں ان کا مقام بنا صادقین مقربین کے ساتھ ان کا حشر فرما جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا یا اللہ جتنے ہمارے ہم سب کے عزیز و اقارب والدین فوت ہو گئے ایمان پر تیرے پاس پہنچ گئے ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ پوری دھرتی پہ جتنے اہلِ ایمان اپنی قبروں میں ہیں کسی پکڑ میں ہیں کسی سختی میں ہیں اپنے گناہ کی وجہ سے تو ان کی سختی معاف فرما ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پر خاتمہ فرما ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما اج کرم دبوہا کھولی مولا کرم دبوہا کھولی میرے عیب کی تینا کھولی میرے عیب کی تینا کھولی بس کرم دبوہا کھولی اج کرم دبوہا کھولی مولا کرم دبوہا کھولی مولا کرم دبوہا کھولی اللہ